ہیلو پوکیمون کے فینس پوکیمون کے دیوانوں پوکیمون کو چاہنے والوں آپ سب کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پوکیمون کی مستیکس کے بارے میں چونکہ آپ نے کبھی بھی نوٹیس نہیں کی ہوگی یعنی کہ دوستو یہ تو مستیکس ہونے والی ہے الگی لیول کی ہونے والی ہے ان میں سے کچھ مستیکس بھی ہوگی کچھ تھیوری بھی ہوگی بات میں میں لی دو ٹائپس کی مستیکس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو میں جو کی ہونے والی ہے مستیک ان پوکیمون ایوولیشن جو کہ آپ لوگ جانتے ہو اس میں کسی اور پوکیمون کا ایوولیشن کسی اور پوکیمون کے اوپر جادہ اچھا لگتا ہے یعنی پوکیمون بلکل سیم رو سیم ہے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے یہ پوکیمون تو بھئی اس کا ایوولیشن ہی ہے دیسے کی پکاچو جو ہے رائچو کا ایوولیشن ہو یہاں ہم جانتے ہیں بات کیا ہو پکاچو گر ریکوازم ایوول ہو جائے ہم کو عجیب لگے گا یہاں تو بس سیف اور سیف ایجامپل تا پہلے ٹائپ کی مستیک ہوگی پوکیمون ایوولیشن مستیک اور دوسری ٹائپ کی مستیک ہوگی آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا اور وہ ہے پوکیمون نیم مستیک یہ دوستو پوکیمون کی نام میں بھی مستیک ہوتی ہے جیسی کسی اور پوکیمون کا نیم کسی اور پوکیمون کو دے دیا ہے جیسے کہ اگر میں آرچس کو میوٹو بولوں اور میوٹو کو آرچس بولوں آپ کو عجیب لگے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پکیمون کی نیم کی مسٹیک کی بارے میں بتانے والا ہوں اور دوستو یہاں نیم والی مسٹیک کو سنکا آپ بولو کہ او بھئی یار کتا ہی گجب یار مجھا آ گیا چل دی سے نیکس پارٹ لے کے آ جاؤ اور آپ کو پتا ہے نیکس پارٹ کب آگے گا تب اس ویڈیو پر 10k لائک ہوں گے لائک کرو دو دوستو اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو دو بہت سے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں جن کو سبسکرائب نہیں کرتے کافی بوری باتیں پلیز دوستو یار چینل کو سبسکرائب کر دینا تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں ہماری پکیمون مسٹیک ویڈیو نمبر 10 پر جو پکیمون مسٹیک آتی ہے وہ ہے پکیمون کی نیم والی مسٹیک آپ کو یار سائٹکو گولٹک کے بارے میں تو پتے ہوگا دونوں جو پکیمون ہے بے مثال ہے دھمبا کے دار ہے دوستو دونوں کے جو نیم چینج ہو گئے ہیں یعنی اصل میں جب اپنا گولٹک ہے وہ گولٹک نہیں وہ سائٹک ہونا چاہتا بہت دوستو آپ بھی دیکھو یہ گولٹک جو پکیمون ہے وہ کہیں سے بھی گولٹ کلر کا نہیں ہے یہ سائٹک اس لیے ہوتا ہے بہت دوستو یہ پکیمون ہے سائکیک ٹائپ کا ہے اور سائکیک ٹائپ کیلئے سائٹک جو پکیمون ہے وہ نیم بلکل پرفیکٹ ہے اور سائٹک جو پکیمون ہے جو کی مسٹری پاس ہے اس کا نیم یا گولٹک ہونا جیدا بگوز دوستو یہلو کلر اور گولٹن کلر چینج ہو گئے ہیں لگ بگ سمللے ہوتے ہیں اس لیے دوستو اصل میں جو گولٹک ہے وہ سائٹک ہونا جیدا اور سائٹک جو ہے وہ گولٹک ہونا جیدا اب میں یہ انکا نیم لے رہا ہوں میں خود ہی کمپیوس ہو گیا ہوں کی کونسا پکیمون کیا ہے بہت Dhہا وہ بھائی اللہ کی لیول کی ہے آپ بولو کہ ارے بھائی یار اس میسٹیکس کو ہم نے کیسے نوٹیس نہیں کیا یز گائز میں بات کر رہا ہوں اپنے جولٹیون کے بارے میں جولٹیون کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے ای وی کا ایوولیشن پوکیمون ہے ہم نے ایک ویڈیو میں ڈسکرسن کیا تھا اس کا جو ایوولیشن ہے وہ رائکو ہو سکتا ہے اور وہ لیجنری ہے اس بات سے بہت سارے لوگ اگری نہیں کر رہے تھے یعنی دوستو اگر ہم جولٹیون اور ویپورین کو دونوں کو مکس کر دے تو یہ ورا پکیمون ہمارے سامنے آتا ہے کیونکہ سچ میں کافی اچھی باتیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جولٹیون اور ویپورین کا فیوجن پکیمون یہ پکیمون تو نہیں ہے کیونکہ آپ سامنے ہے ہو سکتا ہے یار کون جانتا ہے یہ پکیمون کمپنی ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دیس وائی یہ تو مسٹیک اور چھوڑی ہے نمبر 9 بات ہی ہے اور نمبر 8 کی جو مسٹیک ہونے والی ہے نا دوستو اس کو سنکر آپ بولو گے او بھئی یار کتنی فنی مسٹیک ہے فنی ایس مسٹیک ایور میں بات کر رہا ہوں میسٹر مائم کی مسٹیک کے بارے میں اور سلو کنگ کی مسٹیک کے بارے میں ان دونوں کا نیم ہے نا ان دونوں کے نیم سم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اسے میلی پائی جات دے ہوں گے بار اصل میں یار فیمیل پوکیمون بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ فیمیل پوکیمون کو یار میسٹر مائم بولو گے تو کتنا عجب لگے گا اور اسی جرے سے دوستو سلو کنگ جو پوکیمون ہے وہ بھی فیمیل ہوتے ہیں اور اگر آپ کسی فیمیل پوکیمون کو کنگ بولو گے آپ کو عجب لگے گا اور دوستو اسی وجہ سے پوکیمون کمپنی والوں کو سلو کنگ کے دو دو ایورویشن بنانے دینے چاہیے تھے ایک ہوتا میل ایوولیشن ایک ہوتا فیمیل ایوولیشن فیمیل ایوولیشن کو آپ لوگ جانتے ہی ہو ہم بولیں گے سلو کنگ اور فیمیل ایوولیشن کو ہم بولتے ہیں سلو کنگ جو کہ اس میں سننے میں کافی اچھا لگتا ہے پر دوستو پوکیمون کمپنی والوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے بلکل نیڈو کنگ اور نیڈو کنگ کے ساتھ جو کیا نہ ویسے ہی ان کو سلو کنگ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا اور میسر مائم کے ساتھ بھی کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ تو ساہاں سر ایک مستک ایک پوکیمون کمپنی والوں کی اس میں کوئی بھی تھیوری نہیں ہے اور جو بھی ہو دوستو اس مستک کو بہت سائے لوگ نوٹیس نہیں کرتے ہیں تو یہ دو مستک ہے ہمارے لیشن میں نمبر ایٹ باتی ہے اور نمبر سیون پر جو مستک آتی ہے دوستو وہ ہے وابو فیٹ کی مستک اور جرافری کی مستک آپ بولو کہ ان دونوں کا کلر بلکل بھی سیم نہیں ہے اور دیکھنے میں یہ دونوں پوکیمون سیمیلر نہیں لگتے ہیں تو ان میں کیا سیمیلرٹی دیکھ گئی ان میں کیا ایک جیسا ہے جو کہ یہ ایک دوسرا کی ایبولیسن ہونے چاہیے تھے تو میں بتانا چاہتا ہوں یا آپ وابو فیٹ کی پونچ کو دیکھو وہ کافی مستیس پونچے اور ویسی کی ویسی پونچ یعنی کی تیل جو ہے وہ جرافری کی بھی ہے اور یار آپ نے نوٹیس کری لیا ہوا میں کیا کہنا چاہتا ہوں ان دونوں پوکیمون میں ایک سیمیلر بات ہی ہے دونوں پوکیمون کافی رہا مستریس ہیں اور ان کی مستریس ہیں ان کی تیل میں سوپی ہوئی ہے ان کی پونچ میں سوپی ہوئی ہے تو دیس وائی وابو فیٹ اور جرافی دونوں تیل مستریس پوکیمون ہے تو دیس وائی یہ ہمارے لیس میں نمبر سیون پاتے ہیں نمبر سکس کی مستیس کو سن کر آپ بولو گے او مائی بی ڈوف یہ کیا ہے یعنی کی میں بات کر رہا ہوں دوستو شیڑو لیجینڈری کی مستیس کے بارے میں سیلیمنز کو آپ لوگ جانتے ہوں اس کے پاس تین تین ایمولیشن ہے پہلا ہے بے گون دوسرا ہے سیل گون اور تیسا ہے سیلیمنز پوکیمون آپ کو بلکل پرفیکٹ لگ رہا ہوگا ہاں دوستو بلکل پرفیکٹ پوکیمون ہے بٹن کے نیم میں کافی بڑا گھوٹالا ہو گیا ہے یعنی کی دوستو آپ اس کے تینوں سٹیلز پوکیمون کو دیکھو پہلا پوکیمون ہے بے گون دوسرا پوکیمون ہے سیل گون اور تیسا پوکیمون ہے سیلیمنز بٹ دوستو آپ سیلیمنز کے دوگا فلائی گون کو رکھے دیکھو یعنی کی فلائی گون نیم کو رکھے دیکھو آپ کو بلکل پرفیکٹ لگے گا بے گون فلائی گون سیل گون سننے میں بلکل پرفیکٹ لگتا ہے بٹ یا سیلیمنز سیل گون بلکل سیمیلر نہیں ہے سننے میں اس لیے دوستو اس کے پیچھے کا گون جو ورڈ بلکل سیم ہونا چاہیے سو اسی وجہ سے میری تھیوری بولتی ہے میں نے یہ گوگل پر آرٹیکل پر پڑھا جائی سٹوڑی کے بارے میں کہ سیلیمنز اور فلائی گون کے بارے میں ان دونوں کے نیمینا عدل بدل ہو گئے ہیں یعنی کی ایکسچینج ہو گئے ہیں کچھ گلتی کی وجہ سے بہت دوستو دیکھا جائی کافی بڑی مستیک ہے دوستو یہ اور دیہ سوائی یہ دوستو نمبر سکس بات دی ہے نمبر فائیس پی جو مستیک ہونے والی دوستو وہ بلکل الگ لیول کی ہونے والی ہے بلکل نیکس لیول کی ہونے والی ہے یعنی کی دوستو میں بات کر رہا ہوں پوچھی آنا اور ہونٹوم کے بارے میں آپ ان دونوں پکیمون کو ایک ساتھ رکھے دیکھو آپ سچ میں بولو گے یہ بلکل سیم ہے اوپر سے ان کا ٹائپ ڈارک ٹائپ بھی دونوں پکیمون بلکل سیمیں بس ان میں فڑک یہ ہے کہ ایک پکیمون جن کے ہونٹوم تر نہیں ہے بہت اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا دوستو پوچھی آنا ہونٹوم بلکل سیم ہے اس میں میں خوش بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ خلی آنکھوں سے دیکھنا ہے آپ سیم لگتے ہیں اگر لگتے ہیں تو کمیر بوکس بتانا نہ بولے اور دوستو نمبر فوڈ پر مسٹیک سکتے ہیں دوستو اس کو سننے کے بعد آپ بولو گئے او بھئی یار کیا بات بتاتی مزا آگ دوستو آپ سموچم پوکیمون کو جانتے ہوں گے یہ پوکیمون کافی ریجن مجھے ایسا پوکیمون ملا جو بلکل سیم ٹو سیم ٹیٹو کوپی سموچم پوکیمون کا یہ میں بات کر رہا ہوں اس پوکیمون کے بارے میں اس کا name گوٹ ہیٹا پوکیمون ہے name گھر لے رہا ہوں تو معاف کرنا بر دوستو آپ یا ان دونا پوکیمون کو ایک ساتھ رکھے دوستو تائب سیم ہو مجھے پتہ نہیں پر دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ سموچم چیم پوکیمون ہے یہ اس کا گوڑ فوم ہے وہ یا گوٹ ہیٹا جو پوکیمون ہے یہ اس کا نگیٹیو فوم ہے ڈاک فوم ہے جیسے کہ ابھی یار اپنا جو گلائے ریجن میں ایک پوکیمون آیا تھا جو کہ یار گسا ہونے پر فوم چینز کرتا ہے بلکل اسی کی طرح یہ پوکیمون مجھے دیکھنے سے لگ رہا ہے یعنی دوستو اصل میں یہ پوکیمون سیم ہے نہیں برد دوستو سیم ہونے چاہیے تھے بلکل دونوں پوکیمون بلکل سیم ٹو سیم ہے میں کیا ہی بولو سو دائے سوائی یہ تو پوکیمون میسٹیک اور تھیوری ہے نا یہ ہمارے لیس میں نمبر فور پہاتی ہے اور دوستو نمبر ثری پہ جو میسٹیک آتی ہے نا اس کو سننے کے بعد آپ بولو گے او بھائی آر یہ تو ہم نے کبھی نوٹیس ہی نہیں کیا ہم نے اس کو نوٹیس کرنے سے کیچے پیچھے رہ گئے یس گائز میں بات کروں سٹارلی اور پیڈو کے بارے میں یہ دونوں پوکیمون اس نے کیچ گئے تھے یعنی کہ دوستو اس کو سائیڈ میں رکھو ہاں پوکیمون پر کنسنٹریٹ کرو سو دوستو دیکھا جائی یہ جو پوکیمون ہے سٹارلی اور پیڈو پوکیمون دونوں بلکل سیم ٹو سیم ہے یعنی کہ یہ دونوں کا کلر بھی لگ بگ سیم ہے اور دونوں جو پوکیمون ہے پیجن تو بیس مجھے دیکھنے سے لگ رہے ہیں بڑ پوکیمون ہے دونوں پوکیمون فلائنگ ٹائپ پوکیمون بھی ہیں دونوں پوکیمون کے جو فیکٹس ہیں مجھے بلکل سیم ٹو سیم لگ رہے ہیں سو دیس وائی دوستو سٹارلی اور پیڈو پوکیمون بلکل سیم ٹو سیم ہیں ایک دوسرے کے ایبولیشن ان کو ہونا چاہیے تھا دونوں پوکیمون الگ الگ ریجن پر جاتے ہیں سائیڈ سے یعنی کہ ایک دوسرے کا انسپیریشن لگے ان پوکیمون کو بنایا گیا ہوگا بر جو بھی ہو دوستو یہ جو پوکیمون ہیں ہمارے لیسے میں نمبر 3 بات ہیں نمبر 2 کی مسٹیک کے بعد آپ لوگ بولو کہ دوستو او مائی فی بس یہ کیا ہے یعنی کہ دوستو آپ نے میرے پسلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو بتا ہوگا میں نے ایک مسٹیک بتائی دی وہ تھی رائی ہون اور لائی رون کے بارے میں دونوں پوکیمون کس طرح سے سیم ہیں برد دوستو ہم ان کے ایبولیشن کو کمپیریزن کرنے ہی بھول گئے یعنی کہ لائی رون کا ایبولیشن ہے ایگرون اور رائی ہون کا ایبولیشن ہے رائی ڈون پوکیمون آپ ان دونوں پوکیمون کو دیکھو یہ بھی بلکل سیم ہے یعنی کہ دوستو رائی ڈون اور اپنا ایگرون چو پوکیمون ہے بلکل سیم تو سیم ٹائپ بلکل سیم ہے ڈیزائن بلکل سیم ہے یہاں تک کہ دوستو دونوں پوکیمون بلکل سیم تو سیم ڈٹو کوپی لگتے ہیں مجھے تو برد دوستو کیا کو پتا ہے کہ اس پوائنٹ کی وجہ سے ہمارے پہلا والا پوائنٹ جو تھا پہلی والی ویڈیو میں وہ بھی پروو ہو جاتا ہے کہ رائی رون رائی ہون رائی ڈون اور اگرون پوکیمن بلکل سیم ٹو سیم ہے پکا یا ان کو انسپی ریشن لگے بنایا گیا ہوگا برد کیا پتا دوستو پوکیمن کمپنی والے فیچر میں کچھ ایسا بتا دے کہ یہ پکا ایک دوسرے کا ایبولیسن ہے کیا کر سکتے ہیں پوکیمن کمپنی والے کچھ بھی کر سکتے ہیں یا ان کی تھیوری کہیں سے بھی آ سکتے ہیں برد جو بھی ہو دوستو نمبر 2 پہ اگرون اور رائی ڈون کی مشٹیک جرور سے آتی ہے اس کو آپ تھیوری بھی بول سکتے ہو اور نمبر 1 پہ جو مشٹیک آنے والی ہے نا دوستو آپ بولو گے او مائی میو یہاں دوستو نمبر 1 کی مشٹیک میو کے اوپلی ہے اور دوستو آپ کو یہ بار پتے ہوگی میو ٹو پکیمون کو میو کے ڈینے سے بنایا گیا ہوگا اور جب اس کے اوپر ایکسپریمنٹ کر رہے تھے بہت سال لوگ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سائی فیل کوپی بھی بنایا تھی یعنی کہ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں پر انہوں نے پہلے ہی ٹائم پر ایکسپریمنٹ سکسس نہیں ہوگیا ہوگا انہوں کو بہت بار فیلیر کا سامنا کرنا پڑا ہوگا سائنٹس کو اور اسی وجہ سے دوستو میو ٹو کا نیم میو ٹو رکھا گیا نہ کی میو ون تو دوستو دیکھا تھا تو میو ون کون تھا لوگ بولتے ہیں کہ میو ون اور کوئنی ڈٹو پکیمون تھا جو کہ سچ میں کافی سوکنگ بات ہے اور گیم کی لوکیشن کے حساب سے بھی آر ڈٹو اور میو دونوں میں کافی بڑا کنیکشن ہے اور دوستو لوگ تو ہی بانتے ہیں یعنی میو ٹو کو بناتے وقت لوگوں نے سائنٹسوں نے گلتی سے میو ون منا دیا جو کیسا ڈٹو اور اسی وجہ سے دوستو ڈٹو جو پکیمون ہے اس کے پاس ترانس فورمیشن کی آبیلیٹی بھی ہے جیسے کہ اپنے پاس میو کے پاس ترانس فورمیشن کی آبیلیٹی ہے یعنی کہ وہ کسی بگونا میں چینز ہو سکتا ہے اسی پرکاس سے ڈٹو بھی کسی بگونا میں چینز ہو سکتا ہے بکول تو میو کی کوپی ہے اور یعنی اس میں کافی داری پوئنٹ ہے اس کے پاس میں رات تک بات کر سکتا ہوں صبح تک باز کر سکتا ہوں یعنی کہ ویڈو کافی لمبی ہو جائے گی اگر ہم اس تھیوری کو دسترز کرتے رہے سو یا میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ تھیوری کافی لگ پوپولر ہے لوگ تو ہی مانتے ہیں کہ نیٹو جو پکیمون ہے وہ ایک فیلڈ کوپی ہے میو کی سو دوستو میں تو بولنا چاہتا ہوں ہاں بھائی اس تھیوری میں کافی لگ دم ہے سو دائس وائی یہ تو تھیوری ہے میسٹیک ہے جو بھی آپ بولنا چاہو یہ نمبر ون پہ آتی ہے آپ کی فیوریٹ میسٹیک کیا ہے اس ویڈیو میں کاملے پاس میں مجھے بتانا نہ بھولے نیکس پار میں کونسے میسٹیک کو ایڈ گرو یہ بھی بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پوکر کیس کا آنسر دو اینڈ بائی بائی